بسم اللہ الرحمن الرحیم سیشن فور نومبر منڈے کے لیے آج نب کے اے سی ہنڈے انڈیس اگین ری باؤنڈ ہوا ہے اور جو کل ہمیں ایک سیلنگ نظر آئے اس کے برقس نب آج انڈیس نے اپنی کلوزنگ ون تھاؤزینڈ ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی تھری پوائنٹس گین کرتے ہوئے نائنٹی تھاؤزینڈ ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی نائن کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کی یہ 2.13% انڈیکس پوزیٹیو رہا وولیم کی بات کی جائے 230.03 ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ کل کی نسبت لوور ہے انڈیکس نے آج اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے نائنٹی ون تھاؤزینڈ ون ہنڈرڈ تھارٹی تھیری کا کیا ہے اپنا جو لو پوسٹ کیا ہے ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی ٹو کا کیا ہے تھرو آوٹ ڈیٹن ایناب جو انڈیس کی پوزیشن رہی ارلی آواز کے اندر وولیٹائل رہی لیکن ڈے کے میڈ کے بعد سیکنڈ سیشن کے اندر انڈیکس سٹرونگ بولیش رہا اگر بات کی جائے کمپنیز کی سیونٹی ٹو کمپنیز اپ رہی ڈاؤن ٹوئنٹی سیون رہی انچینج ون کمپنیز رہی اکروس آف دی بورڈ پوزیشن رہی بائنگ کے اوپر روجان زیادہ رہا ہے ٹاپ وائنٹ کنٹیبیوٹرز کی بات کی جائے نمبر ون پہ رہا ہے یو بی ایل جس نے 312 پوائنٹس انڈیکس کے اندر ایڈ کیے پی پی ایل نے جناب 224 پوائنٹ ایڈ کیے او جی ڈی سی نے جناب 154 پوائنٹ ایڈ کیے لکی سیمیڈ نے 111 پوائنٹ انڈیکس کے اندر ایڈ کیے پی ای سو نے جناب 104 پوائنٹ انڈیکس کے اندر ایڈ کیے بیسیکل جناب آل اینڈ گیس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر نے بھی جوہاں کنٹیبیوشن کیے لیکن سب سے اچھی کنٹیبیوشن کیے جناب یہاں پر آل اینڈ گیس نے اس کی مینجر رہی ہے جناب انٹرنیشنل کروڈ آئل کی پرائس جو رائز ہوئی ہے اس کی وجہ سے جناب آج ہمیں آئل سیکٹر پرفارم کرتا ہوا نظر آیا ہے اگر بات کی جائے نگیٹیو سٹاکس کی نمبر ون پہ رہا ہے سروی سیکنڈ نمبر پہ ایف سی پی ایل تھرڈ نمبر پہ ایف ای بی ایل فورڈ نمبر پہ ایبٹ اور پانچھوئے نمبر پہ رہا ہے ایناب ٹی آر جی اگر سیکٹر واز پریشن چیک کی جائے سب سے اچھا پرفارم کیا ہے کامرشنل بینکس نے اس نے فائہ ہنڈرڈ ٹین پوائنٹ سی کنٹیبیوشن کیے اولین گیس نے ایناب فور ہنڈرڈ فورٹی فائی پوائنٹ ایٹ کیے سیمنٹ نے جناب 331.8 کیے نیگیٹیو سیکٹرز کی بات کی جائے نمبر ون پہ رہا ہے لیدر سیکنڈ نمبر پہ رہا ہے پاور جنریشن فورٹ نمبر پہ رہا ہے پیپر آج کے ٹاپ فائی وولیومیٹر سٹاکس کی نمبر ون پہ آج رہا ہے جناب سیلک بینک جس نے زیرو پوائنٹ نینٹی فور پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے سیکنڈ نمبر پہ گی ایل تھرٹ نمبر پہ ڈیوٹی ایل فورٹ نمبر پہ پیپی ایل فیفت نمبر پہ رہا ہے ایس ایجی سی پانچ وولیومیٹر سٹاکس میں سے ایک سٹاکس سلک نیگیٹیو رہا فور سٹاکس پوازیٹیو رہے آج جناب ٹو کمپنیز کی فنانشل ایناؤنسمنٹ ہوئی ہے ڈبل ایس ایم کی جس کی ایپیس آئی ہے جناب یہاں پر ایٹ روپیز سیسٹی سیس پیسہ کی ڈیویڈن وغیرہ نیل ہے سیکنڈ نمبر پہ ایناب ایچ سی ایل جس کی ایپیس آئی ہے ٹوانٹی ٹو روپیز سٹاکس پیسہ کی اور آپ کو ڈیویڈن بھی دیا ایناب سیون ایناؤنسمنٹ ہوئی ہے اب بات کرتا ہے ایناب کل کے لیے فور نومبر کے لیے میٹنگ کا شیڈول فور نومبر کو ٹوائل کمپنیز کی بارڈ میٹنگ سے ہیں ایل ایس ویل کی اوکٹوپاس جی جی آئی سی ایل ایوی این لسی سی ایل اور اس کے علاوہ جناب ڈی این سی سی لسی ایف ایل ڈی ایف ایس ایم ڈی ایف ایمل ڈی ایس ایف ایل ان کمپنیزی نام ٹوائل کمپنیز کی فور نومبر کو میٹنگ سے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ کاروباری خبروں کی کچھ نیوز ایڈ لائنس کی سب سے پہلے بات کریں گے گولڈ پریسز کی گولڈ پریسز کے نام آج کمی دیکھی گئی ہے پاکستان کے اندر ٹو ٹھاؤزن فائنڈڈ پر تولہ کمی رہی وہ کمی کے بعد جناب جو پر تولہ پریس رہی ہے دو لاکھ چورہ سی ازاز سات سو روپے پر تولہ رہی اب جناب بات کرتے ہیں ٹریٹ کے حوالے سے ٹریٹ کارپوروشن یوٹیلائزز سیونٹی سیس پرسن آف رائٹس ایشو فور ڈیٹ پیمنٹ ڈیٹ ری پیمنٹ جناب جو اس کے کردہ جاتی تھی ان کی جو پیمنٹ ہے جناب سیونٹی سیس پرسن آف رائٹس ایشو کیے تھے وہ یوٹیلائزز کر دیئے گئے ہیں کردہ جاتی پیمنٹ کے لیے پوزیٹیو سائنڈ ہے جناب ٹریٹ کے حوالے سے پاکستان اسٹوک ایس چینج کے ٹیکنیکل چیٹ کی تو کے ایسی ہنڈیڈ نس کا ڈیلی چیٹ آپ کے سامنے اوپی نے آج ونس آگین جناب انڈیس ریباؤنڈ ہوا ہے اور کل جناب پریویس ٹو سیسن کے اندرہ ہمیں جو سیلنگ دیکھی گئی اس کے برعکس جناب انڈیس میں آج موو کرتے ہوئے اپنی کلوزنگ نائنٹی ٹھاؤزنڈ سیون ہنڈیڈ کو منیج کر کے نائنٹی ٹھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈیڈ فیفٹی نین کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اچھا جناب انڈیس کے پاس اب نیسٹ جو ریزیسن بنے گی وہ کونسی بنے گی اچھا جناب آپ کے سامنے کے ایسی ہنڈیڈ انڈیس کا آورلی چارٹ موجود ہے آورلی چارٹ کے جناب کل آپ کو میں نے کہا تھا کہ انڈیس اپنا پریویس سوئنگ آئے بریک نہیں کر پا رہا ہے ایک نیا لوگ پوسٹ کرتا ہوں نظر آ رہا ہے لیکن آج انڈیس نے بریک آؤٹ دیا ہے اپنے پریویس سوئنگ آئے کو بریک کیا ہے جو کہ جناب لیویل بنتا ہے نائنٹی ٹھاؤزن سیون ہنڈیڈ کا اس کے اب اپنے کلوزنگ ایس جس کیے اب جناب انڈیس کے پاس جو شورٹرم کی ریزیسٹنس ہے وہ نائنٹی ون ٹاؤزن سیلوہ فیفٹی فور کیے اور سیکنڈ ریزیسٹنس نائنٹی ون ٹاؤزن سیلوہ فیفٹی ایڈ کی بنے گی اور اگر تھرو آؤٹ ڈیٹے جناب انڈیس کی پوزیشن دیکھی جائے تو کافی اچھی اور بہتر لگ رہی ہے تقریب دیکھیں مرحب سیکنڈ فیشن کی فرائیڈے کو تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ انہب ان تری آورز کے اندر ہمیں اچھی خاصی بائنگ نظر آئی ہے اور ویڈاؤڈ اینی سٹوپ انہب انڈیس پوزیٹیو رہا ہے کوئی بھی انہب سنگل آور سیکنڈ سیشن کے اندر ہمیں نیگیٹیو کلوز ہوتا ہوا نظر نہیں آئے جو کہ اوپر سبرک آؤٹ بھی دیا ہے نائنٹی ٹاؤزن سیون ہنڈڈ کا تو دونوں چیزیں انہب ٹرینڈ ری باؤنڈ کو انڈیگیٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے فورت نومبر کو مانیٹری پالیسی بھی انانوسمنٹ ہونی ہے جو کہ کافی بڑی انانوسمنٹ ہوگی جس کا بس اب کی نظر رہے گی لیکن اکثر دکھا گیا ہے کہ جنب آفٹر مارکٹ ہی جنب انانوسمنٹ ہوتی ہے دیورنگ مارکٹ نہیں ہوتی تو اس سے زیادہ تھوڑی بہت مارکٹ رینج باؤنڈ رہے سکتی ہے کیونکہ مارکٹ اس کا ویٹ کرے گی دیکھیں گے کہ پالیسی میں انانوسمنٹ ہوتی ہے کتنا پرسن بی پی ایس جو ہے وہ ڈیکلائن دکھاتی ہے اگر ٹو ہنڈڈ سے اباؤ ہوتا ہے تو کافی اچھا اور سٹرونگ پوزیٹیو ٹرگر ہوگا لیکن اگر ون ہنڈڈ ون ہنڈڈ فیفٹی بی پی ایس پوائنٹس یو ہے وہ ڈیکلائن ہوتا ہے انٹریس ریٹ تو مارکٹ کے لئے نیوٹرل ہوگا دیلی اور آولی چارٹ کے اوپر پوزیشن دیکھنے کے بعد تھوڑی سی ویکلی چارٹ کے پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں واقعی ویکلی ہے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ریویو نیسٹ ویڈیو کے اندر کروں گا اگر ٹائم ملا تو لیکن فلال ویکلی چارٹ کے اوپر آپ کے ساتھ پوزیشن شیئر کر دیتا ہوں کلوزنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ویکلی چارٹ کے پر یہ ناپ جو کینسٹک بنی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ناپ بلش دو جی کینسٹک بنی ہے لیکن دو جی کینسٹک کی جناپ جو سائیکلوجی ہے وہ ویکنیس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر میں سائیکلوجی آپ کے ساتھ ڈیفائن نہیں بھی کروں تب بھی جناپ آپ کینسٹک کی بوڈی اس کی سائز اس کی شیپ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ پریویس ویک کی اندر جو بائنگ ہوئی ہے اس کا سائز آپ کو جو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ویکلی چارٹ کے پر جناپ جو کینسٹک بنی ہے تھوڑا سا جناپ نیو کمر جو ہوتے ہیں ان کے لئے بھی پوزیشن جناپ کے سامنے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑی پوزیشن کیلئے ہو جائے تو جناپ یہ لاسٹ ویک کی کینسٹک ہے اس کی بوڈی کو اور آپ اس کینسٹک کی بوڈی کو جو کہ آج بنی ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو دونوں کے بیچ میں جناپ جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے دونوں کی بوڈی کے اندر اور سائز کے اندر اور یہی ڈیفرنس جناپ آپ کو شو کر رہا ہے کہ پریویس ویک کی پوزیشن جو رہی ہے وہ زیادہ بہتر رہی ہے اور لاسٹ ویک کے اندر بائرز کی پوزیشن جہاں پر ہمیں ویک ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب جو نظر آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو چارٹ کے پر نظر آ رہا جناپ ابھی آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہا ہوں باقی فردہ ہم چیک کریں گے اور فور نومبر کی جو اسٹیٹ بینک کی پولیسی وہ بھی جناپ فردہ جو ہے مارکٹ کی پوزیشن کلیر کرے گی لیکن ویکلی چارٹ کے اوپر پوزیشن ویکنیس کو انٹیکیٹ کر رہی ہے بات کریں گے آج کا جو ٹاپ وولیمڈی سٹوک تھا سلک بینک جس کو لے کے کافی سائے دوستوں کے میسیجز دیتے کہ سلک بینک کو کیا جائے تو سلک بینک کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے آج اپنی جو کلوزنگ ایجز کیے نینٹی فور پر سک کے اوپر کیے اس کے پاس اچھی اور بوٹم سپورٹ جو بنتا ہے وہ ایٹی نین پر سکا ہے اگر ریزیسٹن کی بات کی جائے تو ایک روپیہ دو پیسے کی ریزیسٹن بنتی ہے اگر کینڈی سٹک پیٹرن کی بات کروں تو جناپ کھری آؤٹسائیڈ ڈاؤن بیٹرن بن رہا ہے اور آج جناپ اگر چارٹ کے اوپر اگر آپ پوزیشن چیک کریں اس کے میجر ٹرینڈ کی تو اس کا میجر ٹرینڈ جہاں پر رینج باؤنڈ ہے اور تقریبا جو رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی ہے وہ نائن مارچ ٹو ٹوزنڈ ٹوئنٹی تری سے ٹل ٹو ڈیٹ تک کنٹینیو ہے ایک رینج کے اندر ہمیں ٹریٹ کر رہا ہے کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اگر وہ رینج میں آپ کے سامنے رکھوں تو نا وہ رینج بنتی ہے اس بوکس کے اندر آپ شیک کر سکتے ہیں مطلب تقریبا جناپ اگر بات کی جائے ہائی کی تو ایک روپیہ بیس پیسے سے لے کے ایٹی نائن پیسے کے اراؤنڈ جناپ بھی ٹریٹ کر رہا ہے جب تک اپر رینج بریک نہیں ہوگی تو اوپر نہیں جائے گا جب تک لوور رینج بریک نہیں ہوگی مزید ہی نہیں آئے گا تو ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس رینج کے اندر کام کرنا چاہیے ابنا بات کرتے ہیں ٹریٹ کار پوزیشن کی جس کے حوالے سے نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کہ اپنے رائٹ شیئرز کو انہوں یوٹیلائز کر چکا ہے سیونٹی سیس پرسن اپنے ڈیٹ کی ریپیمنٹ کے لیے تو انہوں چارٹ کے اوپر اس کی پوزیشن یہاں پر کوئی جنہوں سے رینج باؤنڈ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر تھوڑا تھا جہاں پر آپ غور کریں گے ڈیٹ کو تو تقریباً سیونٹ اکٹوبر ٹوٹ آزن ٹوٹی فور سے لے کے ابھی تک کی پوزیشن ملک کرنٹ مانت کے اندر ایک مہینے کی پوزیشن رینج باؤنڈ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہے یہاں پر انہوں پر بائنگ پوزیشن آپ لے سکتے ہیں لیکن بائنگ آپ کو گریجولی کرنی ہے آہستہ ہی اچھی سپورٹ بن رہی ہے یہاں پر بائنگ کریں اور آپ کے پاس کم سے کم یہ ترگیٹ بنے گا وہ چودہ روپے ایک سٹ پیسے کا بنے گا ستر اسی پیسے یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اگر کوئی تیرا چودہ روپے کا سٹوک آپ کو ستر اسی پر سے دیتا ہے تقریباً جناب سائیف ٹو سیس پرسن بن جاتا ہے تو سوئیگ ٹیٹ کی پوزیشن بھی آپ لے سکتے ہیں ون ویک کی پوزیشن بھی آپ سکتے ہیں کیونکہ نیوز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ٹیکنیکل چارٹ کے بسیر پہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور یہ ویڈیو آپ کے آنے والے سیشن فور نومبر منڈے کو آپ کو کام آئے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے دعا میں دکھئے گا اللہ حافظ